اور وہیں اترکاشی میں بارش مسئیبت بن کر سامنے آرے ہیں بھوس کلن سے مکانوں کو خطرہ ہے بارش سے مکان زمی دوست بھی ہو گیا ہے کئی مکان خطرے کی زد میں ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اترکاشی میں بارش مسئیبت بن کر سامنے آئی ہے لگاتار بارش سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے بڑے بڑے بولڈر پالوں سے گرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور اس کے بولڈر کی وجہ سے کئی مکان چھتی گرست بھی ہوئے ہیں کئی مکان بارش کی وجہ سے زمی دوست بھی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کئی اور مکان جو ہے وہ خطرے کی زد میں ہیں اور وہیں لکسر میں بھی بارش مسئیبت بن کر سامنے آئی ہے دو پریواروں کو رسکیو کیا گیا ہے دو پریواروں کا چھے لوگوں کو اسپتال میں پھرتی کر آئے گیا ہے لکسر میں بھی کچھ اسی طرح کی تصویر دیکھنے کو ملی ہے بارش مسئیبت بن کر سامنے آئی ہے دو پریواروں کا رسکیو کیا گیا ہے چھے لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے تو کس طرح سے رسکیو کیا جا رہا ہے انڈی آر ایف ایس جی آر ایف کی ٹیم لگاتار بوجود ہے جو لوگ بھسے ہوئے ہیں ان کو سرکشت اسثان پر پہنچایا جا رہا ہے گھٹنوں تک پانی ہے کئے کئے کبر تک پانی نظر آرہا پہاڑ سے لے کر میدان تک پارش جو ہے ایک بڑی چنوٹی بن کر سامنے آئی ہے اور لگاتار بارش سے کئی جگہ بھوس کران کی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے ردپریاک کی بات کی جائے تو ردپریاک میں موسم جو ہے وہ ساف ہوا ہے بدنات اور کدارناتھ ہائیوے کھول دیئے گئے ہیں یہ بڑی خبر ہے ردپریاک میں موسم ساف نظر آیا ہے اور اس کے بعد بدناتھ اور کدارناتھ ہائیوے جو ہے وہ کھولے گئے ہیں باگیشور سے کبر جہاں بارش سے جل جیوانہ ستویس اور نتیوں کا جلستر پڑھ رہا ہے الیٹ پر رات بچاو ٹیم مکانوں پر خطرہ منڈرانے لگا ہے بارش سے خطرہ مکانوں پر منڈرانے لگا ہے کئی مکان زمیدوس بھی ہوئے ہیں اور لگاتار نتیوں کا جلستر پڑھ رہا ہے جس سے پریشانی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ویرشیکیش میں افان پر گنگا ردی نہانے گیا ایک کعوڑیا بہ گیا رات ٹیم نے کلی مشکت سے کسی طرح کعوڑیا کو بچایا ہے فیلال اس کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس کا علاج جاری دیکھ سکتے ہیں گنگا ردی افان پر اس دوران جو کعوڑیا ہے وہ گنگا ردی میں بیتا ہوا نظر آتا ہے اس کے بعد جو ریسکیو ٹیم ہے وہ موجود ہوتی ہے اور تطپرتہ دکھاتے ہیں اس کا وڑیوں کو بچایا جاتا ہے فیلال اس کا وڑیوں کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے جس کا علاج جاری ہے وہاں پاڑی میں بارش کے چلتے ہیں پہاڑ کا ایک حصہ سڑک پر آ گیا آنان فانر میں موقع پر پہنچے ہیں آشیش چوہان نے سڑک کا موائنا کیا اور لوگ نرمال بھاگ کو ضروری درشان نردیش اس بابت دیئے لگاتار بھارش کے وجہ سے پریشانی اور بھارش جو ہے وہ ہمارے دودھار کھال والی روڈ میں آیا ہوں اور یہاں پہ کلومیٹر دس میں جو ہمارا ایک گلیرہ ہے اس کے پاس میں جو لاؤسز ہیں ان کو لوگوں نے بھی امیڈیٹلی کنیکٹیوٹی تو رسٹور کی اور کچھ پرٹیکولر سڑکیں ایسی ہیں جو ابھی بھی جن میں کچھ سمیں لگنے والا ہے تو اس میں ہماری دزاستر کی ٹیم بھی وہ پہ ان گاؤں کا وزیت کرے گی تاکہ ان ناغریکوں کو اگر کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو سمبھنے ہیں ان کے مدد کی جائے سٹی اور پیڈاپلیاو ٹڈی کے مادھیم سن تطکال ان روڈز کو اوبن کروانے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے گا انہیں اوبن کروانے کے لیے پریشانی کر دیں